سر اس طرح نہیں ہے کہ وہان کلیر ہو گیا وہاں بھی اب دوبارہ کچھ نہیں ہوا انٹی اور انلیس اسیس کی ویکسن نہیں ہے تھیس ار گٹنگ ڈیڈفل سکیریر پاکستان میں جو ہونے والے ہیں رات میری سکھر ڈی جی سے سکھر ایسی ڈی سی کے ساتھ ہماری یہاں ملاقات ہوئی ہے رحمیل خان کے اندر وائے بہتے انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا ہم میں مجھے میں پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اگر ہم لوگ ہماری قوم کو سمجھ نہ آئی جو ابھی تک نہیں آئی ہے انتہا کے ڈیڈلی ویکس ہے اور ڈیڈلی ویکس کس طرح سے ہیں کہ یہ وہ گریب کا ٹائم ہے کہ جب اس نے ایکسپونینشل گروت کرنی ہے جو ایک سٹیٹیکلی گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے آپ کی یکم رمضان سے پہلے دس سے بارہ ہزار کیس ریجسٹر ہوں گے پاکستان میں جو کنفرم نائنٹی ایٹ پرسن کنفرم ڈیٹا ڈیٹا آ رہا ہے اور جس کے اندر سے سیونٹوی ایٹ پرسنٹ فیٹیلیٹی ڈیٹا ہوں گا بالکل مسائل آٹھ سو نوہسو ڈیٹس ہمارے باس تو منٹی ڈیٹر یار بھائی چودہ سو پندرہ سو ہیں کہاں لگائیں گے کس پہ لگائیں گے ڈیٹر جس پہ لگتا ہے اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ دو دن میں ڈیٹا آر دو انٹی ایلنس رکور نی کرتا اس کی منٹی اپنی اسرائیل کی ویڈیو نکال کے دیکھو اس نے اپنی اسرائیل کے پیزیڈنٹ نے لاسٹ مومنٹ میں کیا بات کی ہے اس نے ساری چیزیں بتائیے کہ اتنا کچھ ہوگا اتنا کچھ ہو جائے گا دنیا کی تی پپولیشن کام ہو جائے گی یوت کی تی پپولیشن رہ جائے گی جی لوگ اتنے کلے جائیں گے ڈیڈفول ڈیزیزیز جو ہیں دنیا میں وہ اتنی ختم ہو جائیں گے دنیا کی پپولیشن لیول بہت سپیڈلی نیچے جا رہا ہے ورڈ صاف ہو رہی ہے اب بندوں سے بھی صاف ہو رہی ہے اور چیزوں سے بھی صاف ہو رہی ہے لاسٹ نے اپنے سب کے بارے میں بات کے بارے میں بول رہا ہے یو ایسے کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے کہ اس حیل کو فرنٹ پر رکھے یہ کام کرواتا ہے یو ایسے تو خود فساوا ہے اس کے اندر تین سوارہ دین سو بندہ ان کا مر گئے وہ اتنی انکنٹرول ایبل چیز ہے کہ یہ ویکسین کے بغیر کنٹرول نہیں ہونہی ہم یہ سوچ لیں کہ چینہ کلے رہو کہ نہیں چینہ نے ہر سٹی کے اندر آپ نیٹ پر گوگل کر کے دیکھیں ہساروں کے حساب سے چیز لائزنگ گیٹس بنوارا رہا ہے چینہ ڈرائے کر رہا ہے کہ نیکسٹ لوگ نہ انٹروں چینہ کے اندر وہ اپنی کنٹری کو آپ دیکھئے کہ اللہ نے چاہا جو لگ رہا ہے جو اللہ نہ کرے ایسا ہو تو اگلے کوئی ڈیڑھ دو مہینے کے اندر کنٹری کا ہر کنٹری کا آپس میں رابطہ ختم ہونے والا ہے سوائے یہ ایڈز کے یہ ان چیزوں کے مجھے تو حالات بڑے خراب لگ رہے ہیں جو اس نے رات بندے نے بتایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پانچ ہپریل کے بعد مزید چھٹیاں ہو جائیں گی مینے ڈیڑھ مینے کے لیے اور آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لو کہ سات اٹھ مینے معاملات خراب ہیں آپ کے اکانومی کا حشر ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ دنیا سن نہیں رہی ہے ہمام سن نہیں رہی اس کو کہہ کہہ تھگے ہیں پاغلوں کو ان کی دماغ میں سمجھ جاتی ہی نہیں چیز کسی کو بھی دیکھ لیں کل سے مسجدوں میں اعلانوں نے لگ گئے ہیں یا پاکستان کے اندر ہیمیہ خان کی مسجد میں اعلان ہو گئے ہیں کہ ہاتھ مت ملائیں جس سے ہاتھ مت ملائیں لیکن نہیں سمجھ جاری لوگ کہتے ہیں کہ اسی مسلمان ہیں سنو کیوں چاہو لو مسلمانوں کے لیے بھی تو پرکوشنی میرز ہیں نا یار کہ نہیں ہیں تو یہ نہیں ہے کہ چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ ہمارے ہمارا ایمان کہ لیں یہ ہمارا عقیدہ کہ لیں یہ ہمارے دل کے کسی کورنر میں کہا ہے کہ یہاں پہ اتنا کچھ نہیں ہوگا لیکن چیزیں خراب ہو رہی ہیں آج صبح سے میرے جتنے رسورسز ہیں پی سی میریر شالیمار بیس پرسٹرن ہولیڈین جتنے پاکستان کے اندر سب خلی کر آکے ہر روم میں ایک بیڈ گر دیا گیا اسیلیشن سنٹر منا دیا گیا کہ پہلے لگ گئی ہیں ہوتلوں میں یہ کنفرم نیوز دے رہا ہوں میں پچھر سینڈ کرتا ہوں جو لڑکوں نے مجھے سینڈ کی یہاں یہ تنہیں میس لیول کے پر سنٹر کے پرپریشن کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کچھ ہے اس صرف پہنک سیچویشن جو کریٹ ہوگی اس سے بہت زیادہ پہنک سیچویشن جو ہی نہیں بتائی جا رہی ہے لیکن یہ چیزیں ہیں کیونکہ ہم لوگ نہیں سودھا رہے ہیں ہمارے معاملات نہیں سودھا رہے ہیں تو اڈوائیس ہے بہریہ میں تو اینل سیم ایڈونڈ نو کہ ابھی اج کل کیا پروسیزر چل رہا ہے آپ جو کام کروا رہے ہیں بہریہ میں تو تین بے ست بات پر کام بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں اور نیکس ویگ تو شاید کرنے ہی نہ دیں کیونکہ سندھ کے اندر آج آرمی کے تروں لگ تو کرفیو رہا ہے لیکن اس کو ورڈ کرفیو کا نہیں دے رہے کیونکہ وہاں مانتی نہیں سنتی نہیں باہر نکلی جا رہی ہے تو اپنا خیال رکھیں ہر کوئی اپنا خیال رکھیں پلیز ویٹمین ان رچ فوڈ کھائے انڈے کھائے اور گھر میں رہ کے جتنا اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں پلیز آئیسولیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ مومنٹ بلکل نہ کریں بلکل نہ کریں یہ چیزیں صحیح نہیں جا رہی ہیں اگر ہمارا سب بچ گیا اللہ نہ کرے ایکسپولینشل گروہ تنسید نہ ہوئی تو پامے میرے پر ہسنا نا باز نہیں وہ بنتا ہے میں بھی ہس لوں گا سب کے اوپر لیکن اللہ نہ کرے یہ ہو گیا نا چیزیں اتنی ڈیڈ فول ہو جیں گی وہ ڈی جی کہہ رہا ہے کہ یہ تو اٹلی تھا پاکستان اٹلی سے بائیس دن پیچھے جا رہا ہے اور اٹلی سے گراف ہمارا اوپر جا رہا ہے باکر بائیس دن بعد حال دیکھنا اٹلی کے انتے چواریسو پلس بندہ مر گیا سوری اٹھالیسو پلس بندہ مر گیا اٹلی کے انتے تو آپ آئیڈیا لگا لیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں بائیس دن بعد ان کے باس منٹی لیٹرز بھی ہیں نمبر آف تھاؤزنڈ منٹی لیٹرز ہیں پھر بھی امام اتنی زیادہ انفیکٹیڈ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جی کس کو ڈال لیں انٹی لیٹر پر اور کوئی منٹی لیٹر لیے بگیر بگیر نہیں مر جاتا ہے اٹلی اور ایران میں جو نیو جو آرہ ہیں انہوں نے سپٹم بھی نہیں ہے وہ سب سے زرادہ دیڈ فول چیزیں گوگل کریں میں تو پیسلے چار پان دن سے اس کو بہت اس میں لے رہا ہوں میرے کچھ فرینڈز ہیں اس کے سٹیٹس جواں گرانے ہیں پرکسین گورنمنٹ بیرو سٹیٹس کے اوپر جس کے سٹیٹس اپلوڈ ہو رہے ہیں اور ساری کی بیس پر باتے کر رہا ہوں میں آپ کو ساری چیزیں سہی نہیں ہیں دھوپ لیں پریس میکسیم دھوپ لیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میت ہے میت یہ ہے کہ اگر وہ باڈی کے اندر ہے تو اس کا کوئی نہیں پتا اس نے کرتا تپریچر پر جانے نہ بیٹھ سکتے ہیں ایلڈرز کے ساتھ نہ لیں ایک دوسرے کے ساتھ پروچ نہ کریں ایک بیٹ پر نہ سویں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے آپ کے اوپر ایک بھی جم ہوا تو وہ دوسرے کو لکے دوسرے نے اس نے مو پہ لگا لیا یا کچھ بھی کر لیا تو وہ اس کے لئے عذاب ہو جائے گا اللہ ہم سب کا حمی و نصیر ہو چیزیں نہیں سہی ہیں میں ٹنشن نہیں لے رہا ہوں ان چیزوں کو لے کے لیکن چیزیں خراب ہونی ہیں جو مجھے لگ رہا ہے پاکستانی عوام غریب ملک ہے بہت زیادہ ہمارا اور چیزیں نہیں ہیں یہ تک سننے میں آرہا ہے کہ ایٹیمز نے اپنے کیش نکال کر رکھیں کوئی پتہ نہیں کل کلا کوئی بینک بند ہوگے کافی لگے ایٹیم بند ہوگی تو پیسے کہاں سے نکال لیں گے اور پیسے نکال لیں گے چیزیں کہاں سے پرچیز کریں گے اگر چیزیں ہی نہ مارکٹ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پلہ جانتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ایون کے ڈی جیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو گوڑ لے لیا مارکٹ سے کیا کریں کہ کیش کے اوپر کیش کے دورت ہی نہیں ہے پیپرمنی کا تو آپ کو پتہ کوئی ہے ہی نہیں مزاگ ہے پیپرمنی تو دنیا میں سے چل رہی ہے تو یہ چیزیں بھائی خیال رکھیں اپنا اپنے سے ریلیمنٹ لوگوں کا اور صرف توبہ کے لیے اللہ سے معافی مانگیں ایک طرح سے ہمیں اللہ نے موت دکھائی بھی ہے کہ اس موت سے پہلے ہم لوگ توبہ کرنا ہے ایک موقع مل رہا ہے کسی کو نہیں پتا کس کے لیے کیا سٹیج سب نے جو کرنا تھا کیا نہیں کیا زندگی میں صرف توبہ مانگیں اللہ سے اپنے حلاسی ہی کر لیں اگر بچتے ہیں تو ہم کسی کو بتا سکیں گے اپنے آنے والی نسل کو کہ ہم نے پائٹ بیک کیا تھا ہم نے پرکوشنی میئر لیا تھے یہ جنگ لڑنے والی گولیوں سے نہیں ہے پرکوشنی میئر سے ہے اگر نہیں بچتے تو ہم بتائی نہیں سکیں گے کہ نہیں جی ہم نے بھی سنی نہیں تھی باقیوں کسی کی طرح چلیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ موسیقی